وقت چونکہ اپٹ آباد کا الیکشن نہیں ہوا تھا اور اسی طرح ملتان کا بھی نہیں ہوا تھا تو وہ جو پانچویں میٹنگ تھی جو ففت میٹنگ آف دی منیجمنٹ کمیٹی انہوں نے پھر ڈی کٹیگری سے دو اس میں شامل کر لیے تھے اپٹ آباد کی جگہ اے جے کے اور ملتان کی جگہ بہاول پر لیکن اب چونکہ اپٹ آباد جو ہے اس کا بھی الیکشن ہو چکا ہے اسی انالوجی کو ہو سکتا ہے ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کو کیری کیا جا سکتا ہے اور چونکہ آہ ملتان جو ہے اس کا بھی اس وقت ریپریزنٹیشن نہیں ہے تو وہ ہم دیکھیں گے اس میں ہم پروسس میں ہیں کہ کیا بہتر ہے کہ ہم کسی ڈی کٹیگریز میں سے کوئی لے لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ سٹرکٹ ریگولیشنز نہ ہوں تو ہمیں بورڈ آف گورنرز میں ایسا انشور کرنا چاہیے کہ ملک کے تمام حصوں کی نمائنگی اس میں ہو تو وہ ہمارے ذہن میں پیش نظر ہے تو باقی جو ڈیپارٹمنٹس ہیں اس میں بھی چار ہیں لیکن اس میں بھی اب کافی تبدیلی آ چکی ایک دو تین ڈیپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس وقت پی سی بی کے اس میں نہیں ہیں تو اس میں اس تین ڈیپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں چوتھا کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کو کسی اور کٹیگری میں سے لانا ہے یا نہیں لانا لیکن وہ ایک ٹیڈی ٹیکنیکلیٹی اس انوال ہے اس میں میں خود دیکھ رہا ہوں ہماری لیگل ٹیم بھی ہے ہمارے کنسلٹنٹ بھی ہیں الیکشن کمیشن کے اس پہ ہم ایک پورا کام کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ایک دو دن میں کل تک شاید ہم منسٹری کو بھی انفارم کر دیں گے اور ہم موسٹ پرابیبلی بورڈ آف گورنرز جو ہے اس کو نوٹیفائی کر دیں گے اور جیسے نوٹیفائی ہو جائے گا تو پھر اس کا الیکشن ٹیڈول کا بھی الان ہو جائے گا شاید جی محمد یوسف انجم ایکسپریس نیو سے چونکہ موسن اکی صاحب اس وقت نگران وزرعالہ پنجاب ہیں اور وہ بورڈ آف گورنر میں ان کی نامزدگی ہوئی ہے ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کی جو تقرری ہے بورڈ آف گورنرز میں وہ آئینی طور پر ٹھیک نہیں ہے اور آئی سی سی کو بھی اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کیا آپ لوگوں نے ان کی تقرری سے پہلے یا ان کی تقرری کے بعد آپ لوگوں نے کوئی آئی سی سے موامنت حاصل کی سوالے سے دیکھیں اس میں ہمارا وہ ڈومین نہیں ہے کیونکہ جو پیٹرن ہے پی سی بی کے وہ وزیراعظم پاکستان ہے اور وہ فیڈل گورنمنٹ بھی نہیں ہے ان کو کیبنٹ سے بھی منظوری کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی وہ چونکہ بائی ڈیزگنیشن وہ ہے تو انہوں نے یہ تقرر کیا چونکہ ان کی ڈومین میں دو میمبرز نومینیٹ کرنے کے ہیں ایک جیسے میں نے بتایا مصطفیٰ رمدے صاحب ہیں دوسرے جو ہیں وہ زکار شرف صاحب کے ریزائن کی وجہ سے سیکنڈ انہوں نے جو نومینیشن کی ہے وہ محسن نکوی صاحب کی کی ہے اب محسن نکوی صاحب نو ڈاؤٹ کہ وہ اس وقت چیپ منسٹر ہیں کیر ٹیکر چیپ منسٹر ہیں لیکن آئی نے جو ہمارا پی سی بی کا کانسٹیٹوشن اس میں ایس سچ کوئی پابندی نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا کوئی بھی منسٹر پروینشل یا جو بھی ہو وہ کوئی آفیس آف پروفٹ ہول نہیں کر سکتا اپنے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے انکمبنسی کے دوران یا پریزیڈنڈ یا گورنر جو بھی ہے لیکن چونکہ یہ جو چیئر مین پی سی بی کا عدہ ہے یہ کوئی ایس سچ اس کو آپ آفیس آف پروفٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے اس سچ کوئی اس کی یا اس کو سروس میں بھی نہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہاں وہ کچھ مرات جو ہیں وہ ہر آفیسر کی بشمولے چیئر مین کی ضرور ہوتی ہے کہ ان کی ٹریبلنگ میں ان کی وہ پریولیجز حاصل ہیں ڈی ایز وغیرہ ہیں لیکن اس سچ میرے خیال میں کہ وہ کوئی آفیس آف پروفٹ نہیں ہے کہ جو کہ کہیں پہ کنفلکٹ کر جائے تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی بھی تو پھر وہ کو اس کو دیکھا جائے گا بعد جی یاکوب صاحب اور دین شہزاد ملک جی محمد یاکوب فرم ڈان سر یہ جو آپ لیکشن کر رہے تھوڑی سے کلیر کر دیں بات کو کہ یہ جو اب لیکشن کروانے جا رہے ہیں اس کا اگر لنک کیا جائے جو پاکستان میں ہو رہے ہیں آج طریق ہو تو دیکھا جائے تو کلیر کریٹ ہو سکتا تو کونسا پرین میسٹر آ رہے ہیں اور یہ پرین میسٹر جو ڈانگ ڈانگ وہ ہوگا ہوں اس لیے کا نام سا پرین میسٹر ہے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ جو پرین میسٹر نہیں آتا وہ یا کانرکٹ کی شیئر منڈ وہ رکھاتا ہے تو یہ آپ پرین میسٹر آ رہے ہیں کہ ابھی شیئر منڈ جو ہے وہ جو آپ دونوں نام تو آگے ساتھ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں جو انہوں نے جو مومن جو الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ نام آ چکی ہیں تو جو آگے جو پرین میسٹر آنے والا ہے آٹھ فروری الیکشن اگر وہ ان کو پھر یہ نہ پسند ہو تو پھر یہ بیٹل شروع ہو جائے کی کوڑ کی پھر سارا آگے کریٹ بورڈ کتنا اگسان ہوا تو یہ بہتر نہ ہو کہ جو آندہ 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 آنے والا پرین میسٹر اس پر چھوڑ دی جائے اور وہ ہی الیکشن کروائے دیکھیں بات یہ کہ کیونکہ اگر کوئی خاص وجہ نہ ہو تو کوئی ایسے سرکمسٹانسز نہ ہو جہاں پہ الیکشن نہ ہو سکتے ہو لیکن یہ الیکشن کمیشنر جو ہے آئینے پی سی بی کے تحت اس کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ اس نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے اور اس کو الیکشن کروانا ہے اب چونکہ جس وقت مجویری تیناتی ہوئی اس وقت ام سی بی تھی اور سب کچھ تھا لیکن وہ میں نے بتایا کہ وہ سٹے کی وجہ سے وہ مسبق بھی ڈلے ہوا کیونکہ وہ الیکشن اپنے سٹیپولیٹڈ ٹائم میں ہونے ہیں ویسے جو اس کی شک ہے وہ یہ ہے کہ اگر نورملی اگر بورڈ آف گورنرز موجود ہے اور ایک پرمننٹ آہ چیئرمن بھی موجود ہیں ان کی آہ آہ ایکسپائری سے کوئی میرا خیال ہے چار ویکس پہلے اور اسی طرح ان کی ایکسپائری کے چار ویکس کے بعد یہ منڈیٹری ہے کہ اس کا الیکشن ہونا نازمی ہے اور اگر کسی وجہ سے وہ الیکشن نہ ہو سکے کوئی بھی فرض کرے کہ اس ٹے آ جائے تو پھر اس صورت میں جو الیکشن کمیشنر ہے وہ اس وقت تک چیئرمن رہے گا جب تک کہ الیکشنز کنڈکٹ نہ ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرے پاس اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ میں فوری طور پر ویو جی کو کانسٹیٹ کر کے اس کو جلدہ جد الیکشنز کرواؤں کیونکہ اس ٹائم سے ہم آگے جا نہیں سکتے کیونکہ اس میں کوئی سچ ہرڈل نہیں ہے تو میں آپ کی ویسے بات ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت سیچویشن ایسی ہے کہ یہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ الیکشنز جنرل الیکشنز آٹ کو ہونے والے ہیں وہ جو ٹرانسفارمیشن آف گورنمنٹ ہے اس میں بھی کوئی کس دن ذرکار ہوتے ہیں یا تری ویکس تو یہ تھرڈ ویک آف فیبری تک جو ہے یہ سیٹ اپ رہے گا اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ ٹیک آور کر لے گی یہ بھی آپ نے جو بات کی کہ یہ پہلے پریکٹس رہی ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ بی او جی کو یا چیئرمنٹ کو ڈزول کر کے اپنے لوگ لے آتے میرا خیال ہے کہ اب کیونکہ اس پہ اتنی لٹیگیشنز ہائی کوٹ سے ہو چکی ہیں اب یہ ہائی کوٹ وغیرہ نے بھی ڈیٹرمنٹ کر دیا ہے کہ آپ چیزوں کو زیادہ لمبے عرصے سے زیادہ کھینچ بھی نہیں سکتے اور اگر ایسی ایکسسائز ہوئی تو اس پہ بھی جوڈیشنل ریویو کوٹس کا موجود ہے تو یہ میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا کہ اگر یہ وقت اگر آٹھ سے پہلے الیکشنز ہو جاتے ہیں اور نوٹیفائی ہو جاتے ہیں تو آئندہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ ایک اکورڈنگ ٹو دی کانسٹیٹوشن ایک بیو جی کانسٹیٹوٹ ہوئی ہوئی ہے اور وہ بھی تین سال کے لیے بیو جی ہے اور شیئرمن بھی تین سال کے لیے تو پھر اس کو سیٹ آسائیڈ کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایک کانٹینیویٹی یہ ہو جائے یہاں سے سٹارٹ ہو جائے کہ یہ ٹرنڈ ختم ہو کہ آنے والی کوئی بھی گورنمنٹ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایک ایک الیکٹڈ بیو جی کو اور الیکٹڈ شیئرمن کو جو ہے وہ نہ کرے ڈیزول نہ کرے بلکہ اس کو چلتا رہنے دیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ان کنسسٹنسیز کی وجہ سے ہی ہمارا اوورال پی سی بی کی کار کردگی اور پھر ڈیفینیٹلی پی سی بی جو ہے وہ تو ریوال کر رہی ہے آپ کے کھلاڑیوں کے اوپر تو پھر اس کا ایک نیگٹیو امپیکٹ ٹرکل ڈاؤن کر جاتا ہے نیچے تک تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی ایسا سر شہزاد ملک اے آر وائی نیوز سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ آٹھ فروری کو جو ہے وہ جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کیا آپ آٹھ فروری سے پہلے جو ہے وہ پی سی بی کے الیکشنز منعقد کروائیں گے کہ بعد میں کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بورڈ آف گورنر کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور کافی کام ہم نے کر لیا ہے میرا خیال ہے کہ اگر ہم وہ کل اس کو کمپیٹ اگر کر لیتے ہیں تو اب کل ہم اگر اس کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں تو پھر تو ہم ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا الیکشنز کروا سکتے ہیں وہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بی او جی کب کانسٹیٹیوٹ ہوتی اس میں اگر تھوڑا سا ڈیلے ہو تو یہ اس کے بھی امکانات ہیں کہ ہم اس کو آٹھ سے پہلے بھی انعقاد کر سکتے ہیں اور آٹھ سے تھوڑا سا بیان بھی جا سکتا ہے لیکن ہمارے ذہن میں کوئی آٹھ فیبرری کا کوئی بنچ مارک نہیں ہے ہم نے اپنے جو پی سی بی کا آئین ہے اس کی پروویزنز کو اڈھیرٹو کرنا ہے میرا نام اجاز شیخ ہے اور میں نیوز ون ٹی وی چینل سے بلاؤں کرتا ہوں کوشن یہ ہے کہ ابھی جو بھی صورتحال ہے تو مجودہ صورتحال میں جو چیف سیلیکٹر ہے یا کوچنگ چینہ سینوہ کے بدھائیں تا لاہور میں قائم مقام چیئرمن پی سی بی شاہ خاور پریس کانفرنس کرے رہے ہوئے جہاں دوران ہونے جو یہ چاہونے تو منجو پہریوں کم چیئرمن جی چونڈ کرانا ہے کچھ پیچیت گیوں اندیو رہیوں آہیں منجو تکروری الیکشن کمیشنر جے تورتے تھی ہوئی ہونے چیئر تلاہور آئے کوٹ بھی